موسیقی 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 سے دان دہج لیا تو ہم اور آپ کیوں لیتے ہیں کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دان دہج نہیں لیا تو ہم اور آپ لیتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں حفظہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دان دہج نہیں لیا تو ہم اور آپ جو لے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آج کل تو رشتے بھی لوگوں کے ایسے ایسے آتے ہیں کیا کہا جائے اخباروں میں چھپ رہے ہیں انگلیش والے بھی اردو میں دے رہے ہیں میرے دو ڈاکٹر ڈڑکے ہیں اس کے لیے رشتہ مطلوب ہے پرائے کرم ڈاکٹر لوگ ہی ہم سے رجوع کریں اچھا ڈسپنسری بھی کھول لیے ہیں اوہو ہسپیٹل بھی کھولنا ہے تو ایسے لوگ آئیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ویسے ہم لوگ اردو تو نہیں جانتے دادا پردادا تھے ہمارے اردو جانتے تھے وہ گزر گئے لیکن اب مجبوری میں ہم نے اردو میں بھی ایڈ دے دیا ہے رشتہ مطلوب ہے کیسا رشتہ میرے بیٹے کے لیے انگلیش بولنے والی فٹا فٹ بولنے والی چاہیے کمانے والی بھی چاہیے اچھا ویسے ہم لوگ قرائے کے مکان پر رہتے ہیں اگر پیسہ کچھ ملے گا تو اپنا خود کا گھر ہو جائے گا لینے کے انداز بھی نرالے ہیں لوگوں کے دیکھیں کیسے لیتے ہیں سمدھی جی آپ ہی بتائیے اگر آپ دیجئے گا تو اپنی بیٹی کو دیجئے گا مجھے تھوڑ نہ دیجئے گا بات بلکل صحیح ہے ارے دیجئے گا تو آپ اپنے داماد کو دیجئے گا مجھے تھوڑ نہ دیجئے گا بات بلکل صحیح ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی گاڑی پہ گھوم ہے بلکل چاہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی بہترین محل میں رہے تو جی آپ تو اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمدھی جی چائے کی دعوت پہ آ جائیے دیکھیں جہیز حرام 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 صحیح نہیں ہے لیکن میرے بڑے بیٹے کو جو ملا ہے کم سے کم ایک نظر آپ کو دکھا تو دوں اور ویسے بھی یہ میرا غریب خانہ ہے واہ بھئی واہ اتنا اچھا محل بنا لیا بولا غریب خانہ ہے سامین اکرام ناظرین اکرام یہی چلہ ہے بہترین محل کو بولا غریب خانہ تو غریب کی جھوپڑی کو بولنا پڑے گا یہ امیر خانہ ہے کیا چلہ ہے گھومانے کے انداز دیکھ لیجئے کتنے نرالے ہیں سمدھی جی چائے کی دعوت تو ہو گئی اب ذرا بڑے بیٹے کو جو ملا ہے ان کا کمرہ دیکھ لیجئے کمرہ کس ٹائپ کا ہے دیکھئے یہ سامان ملا یہ ملا ویسے ہم لوگ لینے والے نہیں ہیں حرام ہے صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ایک بات یاد رکھئے گا جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے پھر سے سنیے جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے جس دن گھر ہو جائے گا تو جہاز مانگے گا صحیح ہے کی نہیں کچھ بھی نہیں ہے مانگ چانگ کر رہا ڈیمانڈ کر رہا آئیے ذرا اس کے نقصانات بھی دیکھتے چلیں سماج میں کیا ہے میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو یہ سماج اور خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا دوب جائے گا اور برائی پھائے جائے گی میں مالداروں سے اپنیل کرتا ہوں اگر آپ لوگ آگے آئیے گا تو زیادہ فائدہ علماء کا کام ہے بولنا اور عمل بھی کرنا لوگوں کو بتانا بھی اور آپ لوگ بھی عمل کریں گے الحمدللہ تو ثواب تو ملتا ہی رہے گا صحابہ کرام کی شادیاں کیسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی ہے ذرا غور تو کریں دیکھیں تو مالدار صحابہ کرام جو تھے وہ کیسے شادی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دیئے عبدالرحوان بنوف رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آیا سعی بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسن حدیث نمبر پانچ ہزار سو پچپن فائی ون فائی فائی مولاقات ہو گئی مدینہ کی بستی چھوڑی سی بستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بستی تھی آج مسجد نبی اتنی ہی جگہ پہ ہے آرام سے دعوت دے سکتے تھے آج اگر نیتا جی کو دعوت نہیں دیئے بڑے لوگوں کو دعوت نہیں دی جی ناراض بارات میں نہیں لے گیا جی ناراض کی بڑھ گئی اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مولاقات ہو گئی عبد الرحمان منوف آپ نے شادی کر لی بلے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے لیے بڑا سبق ہے اس لئے پھر بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح سنت ہی کے طریقے پدا کیے کہا دو سوال پوچھا آج کل ہم اور آپ بھی دو سوال پوچھتے ہیں کیا سوال کیا ملا نمبر ایک نمبر اہاں کھلایا کیسا دو کیا دیا آہاں ہاں سب کچھ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کیا پوچھا دو سوال پوچھا بھئی کچھ دیئے کی نہیں دیئے تو اسلامی شادی میں سنتی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر شادی کرنے میں شادی سادی ہوتی ہے اور اس میں صرف لڑکے کا خرچ ہے لڑکی کا خرچ اسلامی طریقے پر زیرو ہے تو کیا اپنے سماج میں ایسا ہو رہا ہے بلکل نہیں اس لئے میرے بھائیو ہم سب کو اٹھنا ہے الحمدللہ کہیں کہیں پر لوگ اٹھے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں اب تو ایسا بھی ہے کہ پرانا داند ہے جو لوگ لوٹا رہے ہیں میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے لے لیا ہے تو لوٹا دیجئے ابھی پتا چلانا کی غلط ہے لوٹا دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا دیئے ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو آپ غور کر لیں اتنے مالدار صحابی اسے بکری کا ولیمہ پر اٹھکا ہونا چاہیے تھا نا تو آج کل کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں ریاکاری دکھاوہ شعف اس سے دور رہیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے جہیز کے جو نقصانات ہمارے سماج میں ہیں وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آدمی لا نہیں پاتا تو کیا کرتا ہے کیسے جی رہا ہے کیسے زندگی بسر کر رہا ہے بیٹا اگر پیدا ہوا تو لوگ بولتے ہیں موٹا مال آ گیا اور بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں جی سم مال چلا گیا آئیے کچھ واقعات زندگی کے لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو کچھ عبرت مل جائے اور اپنی زندگی ہم اور آپ صدھار لیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق کے زور سے بولیے آمین ناظرین اکرام کچھ واقعات رکھنا ضروری ہے میں ایک جگہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں نام نہیں بتاؤں گا لیکن واقعہ سچا واقعہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کا واقعہ ہے غور سے سنیے گا کیا ہوا اس کے اببو نے اس کی امی کو چھوڑ دیا تین چار بہنیں تھی اس کے اببو نے دوسری شادی کر لی غور سے سنیے گا دوسری شادی کر لی اب جب پہلی والی لڑکی کی شادی کی بات آئی تو اببہ تو اببہ ہی ہے اببہ کو بلائے گیا تیہ کر لیجئے سب کچھ تیہ ہوا بیٹھے صرف موٹر سائیکل کا مسئلہ آٹک گیا وہ پھٹ پڑیا ہے نا موٹر سائیکل اس کا مسئلہ آٹک گیا لڑکی نے ڈیمانڈ کیا کہ جی ہم کو چاہیے لڑکی والے نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں اور خاص طور پر لڑکی کے ماں نے کہا یہ چار بیٹیاں جس کو بڑا کیا پالا پھوسا اس کے اببہ تو الگ ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس آدمی نے بھی کہا کہ میں تو اس کی ماں کو چھوڑ چکا ہوں میں الگ تھلگ ہوں میں یہ نہیں دے سکتا سچا واقعہ سنا رہا ہوں یہ مت کہیے کہ مولی صاحب ادھر ادھر سنا رہے ہیں یہ برد کا مقام ہے آنکھ سے بھی دیکھئے کان سے بھی سنیے دیماغ کے اندر بھی لائیے اور عمل کی کوشش کی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دعامی پھٹ پھٹیے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو لڑکے والے نے یہ شادی توڑ دی بہت ساری جگہوں سے بارات واپس چلے جاتی ہے ویسے بارات بھی ایک لانت ہندوانہ رسم ہے بھائی کہاں سے ہم اور آپ لیا ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے خاموش کیوں ہیں ارے بولیے نہ گئے کیا نہیں نا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے نہیں گئے تو ہم اور آپ کیوں جا رہے ہیں اس کے نقصانات الگ ہیں تو واقعہ سن لیئے پہلے شادی ٹوٹ گئی وہ لڑکی آئی شہر میں آئی جس شہر میں وہ رہتی تھی آئی اور ایک نوٹ لکھا اور کہا میرے پاس اور بہنیں ہیں جب میری شادی نہیں ہوئی تو میری ماں ان بہنوں کے شادی کیسے کر پائے گی اور اس کے بعد وہ چھت کے اوپر چڑھی اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیا اپنے سماج میں یہ ہو رہا ہے اس لڑکی نے غلط کیا سبر کرنا چاہئے بھئی دنیا تو ایسی ہے ہی سبر کیجئے آخرت میں اللہ تعالی اس کا بدلہ دیں گے لیکن عبرت کا مقام ہے میرے بھائیوں رونے کا مقام ہے ہسنے کا مقام نہیں ہے تو اپنے سماج میں یہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ اپنے سماج میں چل رہا ہے وہ کیا دو تین بہنوں کی شادی ہو گئی اور جب شادی ہو گئی تو اببہ نے پوری چیز بیز دی گھر بھی بیز دیا سامان بیز دیا ختم کچھ ہے ہی نہیں تو میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو سود پر پیسہ لالا کے لڑکے والے کی خواہش پوری کرتے ہیں آپ لوگ جانتے کی نہیں جانتے کیوں نہیں بولنا ہے جانتے کی نہیں بالکل جانتے ہیں سود پر پیسہ لڑکے والے کی خواہش پوری کی جا رہے ہیں ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں تو وہ تین بہنوں کی شادی ہو گئی ایک کی نہیں ہو رہی ہے تو اب کیا ہوا لڑکی بھاگ گئی تو اب کچھ نوجوان گئے اس وقت نوجوانوں کے بڑا جوش آتا ارے بہن نے غلط کر دیا اور دس اور ڈیٹ سمجھانے کے لئے گئی تو اس بہن نے کہا سن لیجے سن لیجے جس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے اور مجھے اس نے سہارا دیا اگر میں جہنم میں چلی جاؤں اور میرے جہنم میں جانے سے آپ لوگوں کو ہوش آ جائے تو مجھے جہنم میں جانا گوارہ ہے کیوں آپ لوگ مجھے سمجھانے کے لئے آ رہے ہیں میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اٹھنا پڑے گا کوشش کرنے پڑے گی دان دہج کے خلاف بڑے پیمانے پر موہم چلانے پڑے گی اور معاہدہ کرنا پڑے گا اپنے گھر سے شروع کیجئے اپنے سماج سے شروع کیجئے اپنی مجھے سے شروع کیجئے اپنے گاؤں سے شروع کیجئے بہت سارے گاؤں والے ایسے ہیں جو سُبھر گئے اور انہوں نے جہیز واپس کر دیا آپ بھی واپس کر دیجئے اسے لانے سے دور رہیے کیا کہا جائے کیسے نقصانات کچھ بہنیں جو ہیں وہ کوٹھے والیاں ہو گئی کوٹھے والیاں ہو گئی آہاں فلانوہ کی بیٹی بھاگ گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی ناک کٹا دی کیا ناک کٹائی ہم اور آپ نے ناک ہی نہیں رکھا ہے ناک کو اوچھی کرتے ہیں اسلام پر عمل کرنے میں اپنی ناک اوچھی ہوگی اسلام کے خلاف عمل کرنے میں ناک کٹے گی اوچھی نہیں ہو سکتی اس لئے میرے بھائیو پورے سماج کو اس پر سوچنا ہے دیکھ لیجے دان دہج بہو نہیں لائی تانے سن لائیں پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنستا ہے پہلے اپنے آگن میں بیٹیاں جلا دینا منظر فپالی نے کہا تھا ہم اور آپ جب کسی کی بیٹی کو جلاتے ہیں سوچنا چاہیے کس کو سوچنا چاہیے ساس کو بھی سسر کو بھی سب کو بھی دیور کو بھی دیورانی کو بھی جیٹ کو بھی جٹھانی کو بھی گھر کے سب لوگوں کو دان دہج نہ لانے کی وجہ سے جلا دیا اگر ہماری بیٹی کو کوئی جلا دے تو غور کیجئے دیکھئے اب آیا ہے خیال آرام جان اس نامرادی میں مومن خواہ مومن ایک بڑے شاعر گزرے ہیں ان کی بیٹی کو بھی جلا دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اب آیا ہے خیال آرام جان اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولیتے ہم سامان شادی میں میرے بھائیو میری ایک اپیل چھوٹی سی قبول کیجئے گا ناظرین اکرام قبول کیجئے گا بولیے اب دان دہج میں کفن بھی دے دیجئے ارے مولی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ دان دہج میں کفن بھی دے دینا ارے بھائیو جب سب کچھ آپ نے دے ہی دیا تو کفن کاہیں نہ دیجئے گا کفن بھی دے دیجئے دے دیجئے کفن ایک نئی رسم چالو ہو جائے گی کہ میری بیٹی دنیا سے رخصت ہوگی تو میرے ہی چیز میں رخصت ہوگی میرے ہی کفن میں رخصت ہوگی کیوں ایسا نہیں کیا کہا جائے کیا تاجب ہے اوہو افسوس کا مقام ہے لوگوں کو کس طریقے سے گھومایا جا رہا ہے بے عقوب بنایا جا رہا ہے چونہ لگا جا رہا ہے اللہ حرام 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 کیسے حرام کتابی واقعہ سنا رہا ہوں سندھی جی ہم دونوں آدمی ما شاء اللہ اچھے خاصے دیندار لوگ ہیں بس یہ سب غلط چیز ہے نہیں لینے کا پھر کس دنوں کے بعد فون کیا اچھا یہ بتائیے کیا کہا جائے کتابی واقعہ ایک آدمی تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے پاس دو بیٹی تھی تو اب کیا کرے بھائی پہلی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور تیہ ہو گیا مسئلہ جب تیہ ہوا کس دنوں کے بعد فون آنا شروع ہو گیا اچھا یہ بتائیے اگر یہ دیں گے تو آپ کی بیٹی کا فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے گاڑی دیں گے تو آپ کی بیٹی کا فائدہ ہے کی نہیں منظور خان صاحب منظور کر لیا چودری جی آپ کی یہ مراد منظور دھیرے دھیرے کرتے 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 آخری دن بارات والی بات آگئے کتنی بارات واپس بھی گئی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بارات جانا صحیح ہے کیا پھر اس کے بعد باراتی لوگ ادھر ہوتا تاک جہاں کرتے ہیں گانا گاتے ہیں پھٹاکا پھوڑتے ہیں لڑکیوں کو تاکتے رہتے ہیں اور کھانے میں آئیت بھی نکالتے ہیں نکالتے کی نہیں نکالتے ہیں خالام ماں کے گھر ہے کیا پوری لسٹ بنا کے دیئے ہوئے پتا آپ کو کیسی لسٹ پوری لسٹ بنا کے دیئے ہوئے کیسی لسٹ بتا دوں اچھا شگر کا مریض ہے وہ اچھا وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اچھا تو بارات میں کہا جا رہے ہیں بھائی تو گھے ہیں ایک پچاس آدمی کی لسٹ دے دی یہ جو بیمار لوگ ہیں سب کے حساب سے کھانا بنے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی کھانا کھانے کے لئے ارے کیا کھلایا کھانے میں ایب نکال لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایب نکالا صحیح مسلم کتاب الاشربہ عدیس رمبہ دو ہزار چونسٹ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ایب نہیں نکالا پسند آیا کھا لیا نہیں پسند آیا چھوڑ دیا ایب کیوں نکالتے ہم اور آپ ارے کیا کہا جائے ٹانتے ٹانتے میرا جبرہ ہل گیا ایسی بوٹی دیا ایسی کام چلے گا روٹی اور بوٹی یہی زندگی کا مقصد ہے میرے بھائیو بڑا مجھا آتا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے وہاں جاتے ہیں کبھی ٹرک ہی اُلٹ گئی گاڑی ہی اُلٹ گئے کتنے بھاراتی لوگ مر جاتے ہم مولی صاحب منع کرتے کہ مت جاؤ لیکن لوگ مانتے ہی نہیں اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب لوگ بھی جاتے ہیں ارے بھائی مولی صاحب لوگ داڑھی بھی رکھتے تو آپ کا ہی نہیں رکھتے ہیں مولی صاحب لوگ نماز میں بھی آگیا آگیا تو آپ کا ہی نہیں اس میں مثال پکڑتے ہیں اچھا فائدے والی چیز میں مولی صاحب اور جہاں ذرا تکلیف والی بات آئی وہاں مولی صاحب نہیں کیسے چلے گا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو دیکھنا آئیے ذرا واقعہ سنا دیتا ہوں لینے کا انداز کیسا ہے بارات آ گئی اب کیا ہے دیکھئے چودری صاحب اگر فلانی مراد پوری نہیں ہوگی تو میں اپنے بچے کا نکاح کر ہی نہیں سکتا ختم مجھے واپس لے کے جانا اس کے بعد کیا ہو گھر کے اندر بیٹی کو پتا چلا کہ میرے بابا بھیک مانگتے مانگتے تھگ گئے ایک آدمی نے یہ بھی کہا مجھے کہ صرف چاول میں ذرا سا کالا پن آ گیا بارات واپس ہو گئی بھلے نا 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 ہیسا کھانا کھائیں گے آہا حلال کھانا کھانے گئے تھے بارات واپس شان کے خلاف چلیے گا شان نہ ٹوڑ جائے گی تو یہ چل رہا ہے مسئلہ میرے بھائیو تو لڑکی کو پتا چلا کہ میرے اب بھائیو جو رہے ہیں پیر جو رہے ہیں منا رہے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا منایا جاتا پھر بھی لوگ نہیں مانتے لیکن مانے ہی نہیں سسور جی مانی نہ رہے ہیں سمدھی جی مانی نہ رہے ہیں بلاخر بیٹی نے کیا کیا اور سنیا کا کتاب ہی ہوا کیا بیٹی اپنے کچن میں گئی اور چھوڑا نکالا اور اپنے آپ کو بھوک لیا وہ مر گئی اس کے بعد جب باپ کو پتا چلا کہ ایسا مسئلہ ہو گیا تو باپ بھی گھر کے اندر گیا اور چاکو لے کر آیا اور خود سمدھی جی کے پیٹ میں گھوم دیا اور دلہا بابو کے پیٹ میں گھوم دیا ایک لاش بیٹی کی دوسری لاش داماد کی اور تیسری لاش سمدھی جی کی تین لاش ہو گئی اب وہ آدمی جیل میں ہے دیکھا آپ نے اب باقی زندگی انہیں جیل میں کٹ نہیں کیا ہوا کیوں اس پہ غور نہیں ہو رہا غور کیوں نہیں کر رہے ہم اور آپ کیوں نہیں جاگ رہے ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مالدار لوگ کیا کرتے اپنی مالداری دکھانے کے لیے بہت سارا دان دہج دے دیتے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا سیدھے پن کی وجہ سے لوگ بولتے ارے بھئی اس کے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ ہی بتائیے ڈاکٹر کو کتنے میں لوگ خریدیں گے پانچ لاکھ دس لاکھ میں خریدیں گے کی نہیں بھائی صحیح ہے نا انڈینئر صاحب کو بھی پیسہ لگائیں گے کی نہیں لگائیں گے ہاں اور بینک میں کام کرنے والے بھی منیجر کا بھی پیسہ تو لگے گا کی نہیں لگے گا اور سعودی عرب میں اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی پیسہ لوگ زیادہ دیں گے یعنی دلحے کو خریدیں گے مولوی کو کون خریدتا بتائیے آپ ہی بتائیے جو مولانا لوگ بھائی آپ کو کسی نے خریدہ آپ کے کوئی قیمت لگی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا رہے بھائی کاہ نہیں مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا تو اس کے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جا رہا ہے اور کبھی کبھی کیا ہو جا رہا ہے یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ جی ابھی بیٹی کو دے دو اور میراس میں ان کو حصہ نہیں دینا ہندو لوگ کیا کرتے اپنی بیٹی کو دے دیتے کیونکہ اس کے بعد جو مال ہوتا نا پورا بیٹے کا حصہ ہے بیٹی کو حصہ نہیں ملتا تو کیا کیا جائے تو ایک ہی مرتبہ دان دہش کے طور پر دے دو تاکہ بیچاری کو کس تو مل جائے وہ ہندوانہ رسم ہمارے ہی آگئی ہے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے بارات وہ لوگ لے کر جاتے ہندو لوگ تاکہ وہ سامان جو ملا ہے اس کو بچا کر کے لیا ہے ایک شاعر گزرے ہیں جوش ملیح آبادی ان کی ایک کتاب ہے یادوں کی بارات اسی وقت سے بارات کا لفظ اپنے یہاں زیادہ سننے کو ملا ہے میں اپنے بھارت کی بات کر رہا ہوں کیا عربی زمان میں یہ لفظ ہے بارات کا جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں تبا تابین کی زندگی میں نہیں ارے آئیمہ کرام کی زندگی میں نہیں تو میرے بھائیوں کہاں سے لے کر آگئے ہیں کون بول رہا ہے کون کر رہا ہے ایسا کون سکھا رہا ہے پھر اسی طرح گانا بجانا چلتا اور کیا کیا نہیں چلتا ہے وہ رسمو رواج ایک الگ ہے ابھی صرف مجھے بات کرنی ہے داند ہے اس کے نقصانات یہ ایک طریقے کا رشوت بھی ہے یہ ایک طریقے کا ایسا بھی ہے کہ حرام مال ہے جس کو ہم اور آپ کھا رہے ہیں اس لئے قرآن کریم کے آیت ہے سورہ نسا سورہ نمبر چھار آیت نمبر انتیس اے ایمان والو تم اپنا مال غلط طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ ایک حدیث پر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سورہ نترمیزی حدیث نمبر 1336 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لانت فرمائیے فٹکار ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اگر آپ بیٹی کو نہیں دیں گے تو گھر والے ستائیں گے ساسو ماں کیا کہے گے تیرے باپ نے کچھ دیا ہے کیا جا بابا سے مانگ کلا ساسو ماں آج کیا پکے گا کیا بنے گا یہ چیز کی کمی ہے کچھ لائیے ارے تیرے بابا نے دیا ہے کیا جا اپنے بابا سے مانگ کلا تو کبھی کبھی آدمی مجبور ہو کر بھی دیتا اور لوگ لے رہے ہیں تو گویا کہ ایک رشوت کی شکل بھی بن جاتی نہیں دے گا تو نہیں ہو پائے گی کام آگے نہیں بڑے گا کتنی بہینیں جو ہوا ویسے رہ جائیں گی بہت ساری بہینیں ایسی ہیں جو دہلیس پر بیٹھی ہوئی ہیں بابا کے کوئی ہاتھ لال پیلے کرنے والا نہیں اس لئے میرے بھائیوں ہم سب کو سوچنا ہے آئیے آج سے احد کرتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اور احد کیجئے اپنے سے کتنے ایسے بھی ہیں بھائی جو چاہتے ہیں کہ دان دہج کا سسٹم نہ ہو لیکن ان کے اببا کیا بولتے ہیں میں اپنی بیٹی میں دیا ہوں تو بیٹے میں لوں گا کیوں نہیں کیونکہ بیٹا موٹا مال ہے جانتے ہیں موٹا مال بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے موٹا مال آ گیا خوب کمانے کا ذریعہ ہو جائے گا کچھ لوگ منع بھی کرتا بھائی سب لوگ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کچھ لوگوں کو بولیے کہ بھائی سنت کے طریقے پر ادا کرنا اچھا جب کھانے کہتا تو بارات چلا گیا اور آج جب کھلانے کے باری آئی تو بولتا ہے حرام وا بھائی وا تو اس طریقے سے بھی لوگ بات کرتے سب کچھ ہے لیکن کوشش کرنا سنت کو زندہ کرنے کے لئے اگر کوشش کریں گے تو لوگ تو تانے دیں گے ہی اللہ والے کبھی بھی نہیں گھبراتے تانے سنتے ہیں رب کو خوش کرنا کسی اور کو خوش کرنا نہیں الحمدللہ اب تو ایک بیداری سے آگئی ہے اور آ رہی ہے امید ہے کہ آئندہ بھی اور زیادہ فائدہ ہو پہلے تین دن کی بارات جاتے تھے اب کیا بھائی دو دن ہو گئے پھر کیا ہوا ایک دن ہو گئے اب کیا ہوا ایک ٹائم ہو گئے دعا کیجئے ختم ہی ہو جائے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حال ہو جائے اور کوشش کر لیجئے بھائی اگر تُو دان دہج لے گا باراتی والا سسٹم کرے گا میں علماء سے کہتا ہوں سب لوگ بول دے بھائی ہم نکا نہیں پڑھائیں گے لیکن یہاں کیا ہوتا مولی صاحب آپ نے پڑھائیے گا تو کیا دوسرے کو لے آئیں گے آرام سے پڑھا لیں گے چلی رہا ہے کہیں کہیں پر علماء نے یونٹی بنا لی ہے الحمدللہ مالداروں نے بھی بل کر یونٹ ہو گئے ہیں ایک ہو گئے نہیں بھائی ایک آئیٹم رہے گا کہیں کہیں پر یہ بھی سننے میں آیا آپ دیکھ لیجئے کہ بس ایک آئیٹم کھلائیں گے آنا جانا ختم بھائی زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنے گا کچھ جگہوں پر دیکھ رہے لمبی لسٹ ہے معمولی شادی میں دس لاکھ لگ رہا ہے پندرہ لاکھ لگ رہا ہے آپ ہیدراباد کے علاقے میں جائیے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں وہاں کم سے کم بیس پچیس آئیٹم کھانے کا ہونا چاہیے ہائے تو ٹھیک نہیں تو ختم ارے یہ کیا کھانے کے لیے ہم اور آپ زندہ ہیں ارے بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے کھانے کے لیے زندہ دھونا رہنا ہے جیسے شرابی کیوں جیتا ہے پینے کے لیے ارے بھائی ایسا نہیں کرنے کا اس لیے یہ سب نشا ہے اس کو چھوڑ دیئے سماج خراب ہوتا جا رہا ہے بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں بچیاں خراب ہوتے جا رہے ہیں اب کیا زنا کا راستہ نکل لائے ہیں دیکھیں لیجئے دان دہج کے مسائل کی وجہ سے زنا کا راستہ نکل لائے ہیں آرام سے سائٹ سجا رہے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے کتنی بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اس مسئلے کی وجہ سے صحیح جگہ پہ مسئلہ حل نہیں ہپا رہا ہے اور وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا آئیے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان کو ڈر آیا گیا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس ستائیس کہ تم فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے تو میرے بھائیو شیطان اس کے اندر گھج جاتا ہے تو سنت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے ہم اور آپ سنت کے طریقے کو اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں صحابے کرام کی زندگی کی طرح ہم اور آپ اپنی زندگی جیئیں اللہ تعالی برکت رکھیں گے اور اس شادی میں برکت ہوتی ہے آپ غور کیجئے اگر آپ دان دہج نہیں لے رہیں گے تو بیوی ذرا آپ کی قدر کرے گی اور اگر دان دہج لئیے گا تو وہ سیدھا سر کے اوپا چڑھ کے رہے گی ارے میرے بابا نے آپ کو خریدا ہے آپ کے اندر حمد کیا مرد ہیں کیا میرے بابا نے آپ کو خریدا ہے آپ تو بکاؤ ہیں بات بلکل صحیح ہے اس لئے طلاق علاق کی بشاریں بڑھتے جا رہی ہیں میرے بھائیو دان دہج کے بڑے نقصانات ہیں اس کے بڑی لانت ہے اس سے بچئے اللہ ہم سب کو شادی سادی کرنے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ